دوستوں کلس ٹی وی پر ایک سے بڑھ کر ایک بہترین شوز پر سارت کیا جاتے ہیں جن میں درشکوں کو جہاں اس کی کہانی اور کردار شو کو پیار کر دنے پر مجبور کر دیتے ہیں تو وہیں شو میں نظر آنے والی جوڑیاں بھی درشکوں کا دل جیتنے میں کسر نہیں چھوڑتی کسی جوڑی میں درشکوں کو ان کے بیچ کی نوک جوک دکھتی ہے تو کسی ان کے بیچ میں رومانٹک کیمسٹری جس کے چلتے ہر جوڑی اپنی الگ الگ خاصیتوں سے درشکوں کی فیورٹ بنی رہتی ہے لیکن دوستوں اگر آپ سے پوچھا جائے کہ کلس ٹی وی پر نظر آنے والی جوڑیوں میں سے کونسی جوڑی درشکوں کو سب سے زیادہ پسند ہے تو شاید آپ بھی سوچ میں پڑ جائیں گے تو چلی اب زیادہ سوچیں مت کیونکہ آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو اسی سوال کا جواب دینے والے ہیں کلس ٹی وی کے شوز میں نظر آنے والی درشکوں کی فیورٹ چھے جوڑیوں سے روبرو کر آخر ساتھ ہی یہ بھی بتائیں گے کہ کون ہے وہ جوڑی جسے درشک ان سبھی چھے جوڑیوں میں سے پہلی پسند مانتے ہیں تو چلی دیر کس بات کی ہے ویڈیوز شروع کرتے ہیں اور روبرو ہوتے ہیں انہی جوڑیوں سے چھوٹی سردانی شو میں مہر اور سربجیت کی جوڑی میں نظر آنے والے نمبرت اور آبینیش ریکی اس لسٹ میں چھٹے نمبر پر ہیں شو میں شروعات سے ہی اس جوڑی کے بیچ میں کھٹی میٹھی نوک جھوک ایک دوسرے کے لیے بھرپور سپورٹ اور پیار دکھا جس کے چلتے درشکوں نے اس جوڑی کو ہمیشہ ہی اپنا پیار دیا اور اسے ٹی وی انڈسٹری کی فیورٹ جوڑیوں میں سے ایک بنایا جہاں اب شو میں لیپ آنے کے چلتے درشکوں کی فیورٹ جوڑی اب پردے سے دور ہو چکی ہے جس کے چلتے درشک شو میکر سے کافی ان دنوں کو واپس لانے کے لیے ڈیمانڈ کر رہے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ درشکوں کو آبینیش اور نمبرت کی جوڑی کتنی زیادہ پسند ہے جیہاں کلس ٹی ڈی وی کے پاپلر شو مولکی میں پوروی اور ورنطر پتاب کی بھومی کا نپاتے نظر آ رہے پوروی اور ورنطر پتاب کی بھوموں کا نپاتے نظر آ رہے درشکوں کی پسندیدہ جوڑی ہیں جن کی ایک جوڑی میں پوروی جہاں انیس سال کی لڑکی ہیں وہی ویریندر دو بچوں کے پتا ہیں جس کے چلتے ان دونوں کے بیچ کافی زارہ فاصلہ ہے پر عمر کے فاصلے کے باوجود پرستیتیوں نے ان دونوں کو ایک دوسرے کا بنا دیا جن کے بیچ کے انڈسٹیننگ ایک دوسرے کے لیے پیار اور سپاٹ ہر کسی کو اس جوڑی کا فین بنا دیتا ہے اس لیے یہ پانچویں نمبر پر ہیں نمبر فور ریا شرما اور ساحل اپل اس لسٹ میں ایک نام ریا شرما اور ساحل اپل کا ہے جہاں پنجرہ خوبصورتی گاہ میں ریا شرما میورہ کی بھومی کا نبھاتی نظر آتی ہیں تو وہیں ساحل اپل اومکار کے روپ میں دیکھا جاتا ہے شو کی شروعات میں خوبصورت ہونے کے چلتے اومکار میورہ پہ دل ہار بیٹھتا ہے اور اس سے دھوکے سے شادی کر لیتا ہے جس کے چلتے شو کی شروعات پہ ان دونوں کے بیچ میں کافی زیادہ تقرار ہوتی ہے تو وہیں شو کی کہانی آگے بڑھنے کے ساتھ ہی ان دونوں کے بیچ کافی زبدست کے میسٹری دیکھنے کو ملی جس نے درشکوں کو اس جوڑی کا دیوانہ بنایا اس لیے یہ چوتھے نمبر پر ہے ہیر اور ویرات کے روپ میں نظر آ رہے جو گیاسہ سنگھ اور سنبا کی جوڑی ہماری اس لسٹ میں ہے جہاں ہیر کی بھومی کا جو گیاسہ سنگھ نبھا رہی ہے وہیں سنبا نے بھی درشکوں کا دل جیتنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی اس طرح جب یہ دونوں ہی دمدار کلاکار کی جوڑی اور ایک پدی پتنی کے روپ میں درشکوں کے سامنے آئی تو درشک انہیں اپنا پیار دینے سے روک نہیں پائے جس کے چولتے سنبا ناکپال اور جگیاسہ سنگھ کی جوڑی درشکوں کو بہت بھاتی ہے جو انہیں تیسرے نمبر پر لاتا ہے نمبر ٹو اویناش مکھرجی اور رادکا مطھکمار آر اوار سمر کے روپ میں یہ جوڑی سسرال سمر کا ٹو میں نظر آ رہی ہے جنہوں نے درشکوں کا دل جیتنے میں بلکل بھی سمیں نہیں لگایا یہ شو کچھ ہی سمیں پہلے پر سارت ہوا پر اس کے باوجود اویناش مکھرجی اور رادکا مطھکمار نے اپنے بیچ کی کیمسٹری سے ہر کسی کو کافی دیوانہ بنا دیا شو میں آرف کا غصیل بیہیویر اور سمر کی معصومیت کا کامبینیشن درشکوں کو بہت پسند آ رہا تھا تو وہیں اب جس طرح آرف سمر کی معصومیت پر اپنا دل ہار رہا ہے وہ تو اس جوڑی کو نمبر دو پر لے آیا ہے نمبر ون تانیا شرما اور کرن شرما جی ہاں نمبر ون پر آنے والی جوڑی ہے کرن شرما اور تانیا شرما کی جو دونوں ہی سسرال سمر کا ٹو میں آرف اور سمر کی طرح ہی ویوان اور ریما کی بھومی کا نبھاتے ہوئے درشکوں کا خوب پیار حاصل کر رہے ہیں شو میں ان کے بیچ کا کھٹا میٹھا رشتہ درشکوں کو کافی پسند ہے وہیں دونوں کی بیچ کے انڈسٹینڈنگ اور کیمسٹری بھی درشکوں کو باقی سبی جوڑیوں سے سب سے زیادہ بھاتی ہے جس کے چلتے اب پبلک بوٹنگ میں درشکوں سے ان کی فیورٹ جوڑی کے بارے میں پوچھا گیا تو ہر کسی نے تانیا شرما اور کرن شرما کے جوڑی کا نام لیا ویل دوستو ان سبی جوڑیوں میں سے آپ کی فیورٹ جوڑی کون سی ہے آپ ہمیں اپنی رائے کامن باکس میں کامن کر کے ضرور بتائیں ساتھیں ٹی وی انڈسٹری سے جوڑی ایسی ہی مزیدار خبروں کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں